مووی کے سٹارٹ میں سبیسٹر نامی ایک یوٹیوبر اپنی یوٹیوب فیملی کو ایک کہانی سنا رہا ہوتا ہے اپنی فیڈیو کے ذریعے یہ کہانی ہنس ویگنر کی تھی جو کہ ایک مشہور اور بہت ہی قابل سیف میکر تھے ان کے بنائے گئے سیف کوئی بھی آسانی سے نہیں کریک کر پاتا تھا ان کا کام بہت ہی زیادہ آلہ تھا جسے صدیوں بعد تک یاد کیا جاتا تھا لیکن ان کی وائف اور بیٹے کی موت کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے اور اپنے لیے ایک باکس سیار کیا تھا جس کے اندر آلہ قسم کے لوگس بنائے گئے تھے اور خود کو اس باکس کے اندر بند کر لیا تھا کوئی اس باکس کو کھول نہیں پایا اور وہ کافی سالوں تک ایسے ہی پڑا رہا کافی کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی وہ باکس نہیں کھول پایا یہی ان کے کام کی مہارت تھی پھر جب لوگوں کو لگا کہ وہ مر گئے ہوں گے تو اس باکس کے ساتھ ہی انہیں پانی میں پھینک دیا گیا لیکن ان کے تین بہت ہی عالی شاہکار ابھی تک مشہور تھے سبیسٹن کو سیف کریکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اسی لیے ہنس ویگلر میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ تھا وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اسی کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا اور ساتھ ہی سیف کریکنگ کی پریکٹس بھی کیا کرتا تھا اس نے اپنے سرنیم کی جگہ بھی سیف کریکر یوز کیا ہوا تھا اس کے بعد وہ تیار ہوتا ہے اور تیار ہو کر آفیس کے لیے نکل جاتا ہے لیکن آفیس دانے سے پہلے وہ روزانہ ایک کافی شوپ میں جاتا ہے جہاں جا کر وہ ایک کافی اور ایک کپ کیک بائے کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آفیس کی طرف نکل جاتا ہے وہ ایک کمپنی میں جوب کیا کرتا تھا ایک دن لنچ کے بعد جب وہ اپنا لیپ ٹوپ آن کر کے دیکھتا ہے تو اسے اپنی ہنس ویگنر والی ویڈیو پر ایک کمنٹ ملتا ہے جس کے اندر اس کی اسکلز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسے ایک گھر پر بلایا گیا تھا اور وہاں کا پاسورڈ بھی منشن تھا اسے سیف کریکنگ کے لیے بلایا گیا تھا یہ اس کے لیے ایک اچھی اپورچنیٹی دی وہ رات ہوتے ہی اس گھر کی طرف نکل پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی اسکلز کو پروف کر سکے وہاں کا واجمن اسے نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں پر سیف کریکنگ کا مقابلہ چل رہا تھا یہ مقابلہ تقریباً آٹھ لوگوں کے درمیان ہونے والا تھا جن میں سیبیسٹن بھی شامل تھا وہ آٹوں سیف کریکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر اس سیف کریکنگ کے اند میں صرف دو لوگ بچتے ہیں ایک سیبیسٹن اور ایک میلو نام کا لڑکا تھا سیبیسٹن اسے آسانی سے ہرا دیتا ہے اور تیس سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں وہ سیف کریک کر کے اس آدمی کو ہرا دیتا ہے اس کی سکل دیکھ کر وہاں پر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں دراصل اس کی یہ بچپن کی پریکٹس تھی وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے جب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا نام گوینڈلین ہوتا ہے یہ ایک پروفیشنل چور تھی جو کہ بچپن سے ہی ایک بہت پروفیشنل چور تھی اور اب وہ امریکہ کی ایک بڑی تیف ٹیم کی لیڈر تھی وہ اسے دیکھ کر ہس رہی ہوتی ہے وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو جاتی ہے وہ گھر جا کر اپنی ٹروفی کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور خوش ہونے لگتا ہے کیونکہ سیف کریکنگ اس کا جنون تھا پھر اگلے دن جب وہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر کافی شاپ میں معمول کے مطابق کافی جنے جاتا ہے تو اس کے پیچھے گوینڈ آ جاتی ہے وہ اسے ملنے آئی ہوتی ہے وہ اسے مل کر اسے اپنے بارے میں سب بتاتی ہے کہ میں امریکہ کی موسٹ وانٹڈ تیف ٹیم کی لیڈر ہوں اور میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ ہم ہنس ویگنر کے بنائے گر سیفز کو کریک کروانا چاہتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے یوٹیوب چینل پر میں نے اس کے اندر تمہارا انٹرسٹ دیکھا ہے وہ اسے اپنے بارے میں سب صاف صاف بتا دیتی ہے اور وہ باتیں سن کر سبسٹن کو جھٹکا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تیف اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے مدد مانگ رہی ہے پہلے تو وہ اس کام سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ایسا کبھی نہیں کیا ہوتا لیکن سیف کریکنگ اس کا جنون تھا اسی لیے وہ سوچنے کے لیے ٹائم مانگتا ہے اور گوین اس کو ٹائم دینے پر ایگری ہو جاتی ہے اور اس کے پاس اپنے گھر کا پتہ چھوڑ کر جاتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے جوائن کر سکتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سبسٹن ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے اور وہ گوین کی آفر کو ٹکرا نہیں پا رہا تھا اسے سیف کریکنگ کا جنون تھا اسی لیے وہ سوچتا ہے اور ایک دن گوین کا پتہ نکال کر اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے گوین اچھی طریقے سے ویلکم کرتی ہے اور اندر لے کر جاتی ہے اندر لے جا کر وہ اسے اپنی پوری تھیف ٹیم سے ملوانے والی تھی سب سے پہلے وہ اسے کورینہ سے ملاتی ہے کورینہ ایک ہیکر تھی جو کہ بچپن سے ہی ہیکنگ سکلز میں بہت زبردست تھی اور اس نے بڑے بڑے بینک کے کیو آر کوٹس ہیک کیے ہوئے تھے اسی وجہ سے وہ ان کی ٹیم میں تھی اس کی اسکل بہت زیادہ زبردست تھی اس کے علاوہ ان کی ٹیم میں ایک رولف نامی آدمی تھا جو کہ ان کے لیے ڈرائیور کا کام کیا کرتا تھا اور وہ سب سے زیادہ فاسٹ ڈرائیور تھا جو کہ فرار میں منٹ نہیں لگاتا تھا پھر چوتھا بریڈ گیش تھا جو کہ بچپن سے ہی کریمنلز سکل رکھتا تھا اور لوگوں کی جان لینے میں ماہر تھا اس کی باڈی بھی بہت زیادہ زبردست تھی اور اب وہ لوگ سبیسٹن کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے والے تھے کیونکہ گوین اس پر بھروسہ کرتی تھی اس کے علاوہ وہاں پر کوئی مقصد حاصل کر سکیں اس کے بعد کورینا انہیں تینوں سیفز کی انفومیشن دیتی ہے جو کہ اس نے نکالی تھی کہ وہ کس لوکیشن پر ہیں اور کس کس جگہ پر وہ موجود ہیں وہ انہیں تمام انفومیشن دے دیتی ہے تاکہ وہ لوگ آگے کی پلیننگ کر سکیں اور وہ لوگ پلیننگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان سب کی لیڈر گوین ہوتی ہے سب سے پہلے وہ رین گول پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں جو کہ ایک بینک میں ہوتا ہے وہ لوگ بینک کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور نگرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنے پلیننگ پر عمل کر سکیں اور وہ لوگ ایک ایک کر کے اس بینک کے اندر جانے والے تھے سبسٹن تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا لیکن وہ لوگ ایک ایک کر کے بینک میں داخل ہوتے ہیں اور بینک کے امپلوئیز کو بسٹریک کرنا شروع کر دیتے ہیں سب کو ادھر ادھر لگا کر گوین سبسٹن کو لیتی ہے اور سبسٹن کو لے کر سیدھی اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر رنگولڈ فکسٹ تھا سبسٹن رنگولڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ اپسیسٹ تھا اور اس کے بعد وہ اپنی سکلز استعمال کرنے والا تھا اس رنگولڈ کو کھولنے کے لیے جو کہ ہنس ویگنر نے بنایا تھا وہ اپنی سکلز یوز کرتا ہے اور اس رنگولڈ کے تمام لکس کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے کھول کر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ اس میں سے پیسے نکالتے ہیں اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں سبسٹن کو یقین نہیں آتا کہ اس نے یہ سب کیا ہے رولف تیار کھڑا ہوتا ہے اسی لیے وہ لوگ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہیں ایف بی آئی کو ان کے کارنامے کے بارے میں پتا چلتا ہے کیونکہ وہ لوگ انہیں کیمرے میں دیکھ لیتے ہیں اور ایف بی آئی کے ریپورٹ کے مطابق ان کی آرمی میں صرف دو ہی لوگ تھے جنہیں پکڑنے کی وہ کافی ٹائم سے کوشش کر رہے تھے لیکن گوین اور بریٹ جس کا اصلی نام الیکسس تھا وہ ان کے ہاتھ نہیں لگ پا رہے تھے اور وہ دونوں انٹرنیشنل تیفز بن گئے تھے اب وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ نیکس ٹارگٹ ان کا کون سا بینک ہوگا اور اندازہ لگانے کے بعد وہ ایف بی آئی ایجنٹ اپنی ٹیم تیار کر کے اس بینک پر نگرانی کرنے کے لیے چلا چاہتا ہے وہیں آرمی آف تیس دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے گھر میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پریک کی طرف نکلتے ہیں جہاں انہیں دوسرے بینک پر حملہ کرنا تھا وہیں ایف بی آئی ایک بینک کی چھت پر ڈیرہ ڈالے بیٹی ہوئی تھی تاکہ وہ جیسے ہی آئیں انہیں پکر لیا جائے اس بار وہ لوگ بینک امپلوئیز بن کر داخل ہونے والے تھے گوین اور سیبیسٹرن اور بینک کے انٹرپاسز کورینا نے ہیک کر کے ان کے کارڈ میں ڈیزائن کر دیئے تھے کورینا اس سب میں بہت زیادہ مہارت رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے کامیاب تھیفز تھے انہیں تمام سسٹم کو ہیک کر رہا ہوا تھا پھر سیبیسٹرن آگے بڑھتا ہے اور سب سے پہلے اندر جاتا ہے کورینا کے بنائے گئے کیو آر کوڈز بلکل صحیح ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد کورینا اسے گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے وہیں دوسری طرف گوین بھی بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ لوگ جلدی سے دویکری کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور کورینا سیکیورٹی کے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے تھی وہ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا سامنا دو گارڈ سے ہو جاتا ہے جن کی گوین اکیلے ہی اچھی طرح دھولائی کر دیتی ہے اور ان کا مقابلہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ کراٹے جانتی تھی اس کی فائٹ دیکھ کر سبیسٹرن حیران رہ جاتا ہے کہ آخر وہ ایسے کیسے لڑ سکتی ہے اس کے بعد وہ دویکری کی طرف پڑھتا ہے لیکن اس بار اسے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ تھا اور اسے کریک کرنا بہت مشکل لیکن پھر بھی وہ حال نہیں مانتا وہیں دوسری طرف ایف بی آئے اس پینک کی طرف بڑھتے ہیں جہاں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا تھا اور گارڈز کی نظر میں سبیسٹرن کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے جو کہ کیمرے میں کیچ ہو گئی تھی اور وہ تمام ڈور لک کر دیتے ہیں اس سب کی ریپورٹ فوراں ہی کورینا کو پہنچ جاتی ہے اور وہ لوگ پلین بی کی طرف موف کرتے ہیں وہیں پولیس آفیسرز اس بینک میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ لوگ لوکر کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رونگ بینک میں کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ یہاں پر حملہ نہیں کرنے والے تھے بریٹ پلین بی کو انجام دینے کے لیے بینک کی طرف بڑھتا ہے اور بینک میں گز کر تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس سب سے ڈسٹریکشن پیدا ہو سکے اور ان کا کام آسان ہو سکے وہیں دوسری طرف ایف بی آئی آفیسرز پریشان ہوتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کس جگہ تباہی کر رہے ہوں گے اور وہ پتہ لگانے لگتے ہیں بریٹ ڈسٹریکشن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سیبیسٹن مسلسل اس سیف کو کریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس بار اسے اس کام میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی وہیں دوسری طرف ایف بی آئی ایجنٹس کو ان کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اس سب پروسس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن بہت جلد ہی سیبیسٹن اپنی مہارت دکھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس سیف کو بھی ایزیلی کریک کر دیتا ہے جس پر گوین کو یقین نہیں آتا اور وہ لوگ وہاں سے پیسہ لے کر نکل رہے ہوتے ہیں لیکن بریٹ پر راستے میں ایک گارڈ حملہ کر دیتا ہے اور بریٹ اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے فائٹ کرنے کے باوجود بھی بریٹ کے ہاتھ میں گولی لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ رولف تیار کھڑا ہوگا اور وہ بھاگ کر گاڑی میں پہنچ جاتا ہے پیچھے سے سیبیسٹن اور گوین بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے بریٹ پہلے گوین کو ہاتھ دیتا ہے اور اسے ہاتھ دے کر گاڑی میں لے لیتا ہے اس کے بعد وہ سیبیسٹن کو بھی ہاتھ دیتا ہے لیکن اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اور اسے روڈ پر پھینک کر وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس سب پر گوین کو خود بھی یقین نہیں آتا کیونکہ یہ ان کا پلان نہیں تھا یہ صرف بریٹ نے کیا تھا لیکن وہ لوگ وہاں نہیں رکتے اور اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر سیبیسٹن کی پیچھے پولیس لگ جاتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے ان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب ہی ایف بی آئے اس بینک میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے یہ واردات انجام دی تھی اور اس بار بھی وہ لوگ اس ایف بی آئے ایجنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے تھے سیبیسٹن بہت ہی مشکلوں سے پولیس سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے گوین کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بریٹ پر غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سیبیسٹن کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی تیسرا سیف باقی ہے جس پر بریٹ اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن گوین کو اس بات پر افسوس تھا کہ اس نے سیبیسٹن کے ساتھ ایسا کیوں کیا اسی لیے ان دونوں کی اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے اور گوین آرمی لیف کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کورینا بھی لیف کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان دو بے وکوفوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور وہ لوگ واپسی سٹی کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ سیبیسٹن سے مل سکیں جب سیبیسٹن شام میں اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دونوں پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے لیکن وہ اس سے بہت لائیڈلی بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم یہاں تم سے معافی مانگنے آئے ہیں لیکن سیبیسٹن ان کی نہیں سنتا وہ ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن جسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیبیسٹن کو سیف کریکنگ کا جنون ہے اسی لیے وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ پلاننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سیک فریٹ کو کریک کریں گے اور سیک فریٹ ایک کسینو میں موجود تھا اور اس بار انہیں ایک کسینو پر حملہ کرنا تھا اور وہ سب مل کر پلاننگ کرنے لگتے ہیں لیکن وہیں ایف بی آئی ایجنٹس اس بات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ ہنس ویگنر کے بنائے گئے سیفز پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کا اگلا نشانہ یقینا سیک فریٹ ہی ہے جو کہ ایک کسینو میں موجود ہیں اور وہ لوگ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ کسینو کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہی کورینا کو ایک ریپورٹ ملتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ پولیس آفیسرز کو ان کے حملے کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور وہ پہلے سے ہی اس کسینو میں موجود ہیں اس کسینو پر پہنچ کر انہوں نے وہاں سے سیک فریٹ کو شفٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے جب ہی گوین ان ٹرک ڈرائیورز پر حملہ کر دیتی ہے جو کہ کسینو کو ڈرائیف کرنے والے تھے تاکہ وہ ان کی جگہ لے سکے اور ان دونوں ڈرائیورز کو مار کر وہ وہیں پھیک کر وہاں سے ٹرک لے کر کسینو پہنچ جاتی ہے ایسا کورینا کی وجہ سے آسان ہوا تھا کیونکہ اس نے پولیس آفیسرز کے سیٹیلائٹ فونز کو ہیک کر لیا تھا جو کہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی اور اس طرح ان کی تمام باتیں اسے پتا چل گئی تھی اسی لیے جب سیک فریٹ کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تو اس کے ٹرک ڈرائیورز کی جگہ پر سیبیسٹن اور گوین اس ٹرک میں موجود تھے اور وہ لوگ سیک فریٹ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو کہ ان کا مکمل طور پر آخری مشن تھا اور سیبیسٹن اسے لے جانے میں کامیاب ہونے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ لوگ اسے ایک پہاڑ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جب ایف بی آئی ایجنٹ کو اس سب کے بارے میں پتا چلتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب یہ کیسینوں کے باہر بریڈ اور رولف دکھایا جاتے ہیں جو کہ ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ وہاں پر نہیں آتی تو بریڈ اپنا فون نکال کر گوین کی لوکیشن چیک کر رہا ہوتا ہے وہ جیسے ہی لوکیشن آن کرتا ہے کورینا کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس کی لوکیشن چیک کر رہا ہے اور اسے پتا تھا کہ اب وہ اس کا پیچھا کرے گا اسی لیے وہ پہلے سے ہی گوین کو فٹا فٹ میسج کر کے رپورٹ کر دیتی ہے وہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن کورینا پکڑی جاتی ہے وہاں پر ایف بی آئے اسے دھر لیتی ہے لیکن وہ اپنا فون کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دیتی وہیں سیبیسٹن چلتی ہوئی گاڑی میں بھی اس سیف کو کریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ان لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم موجود نہیں تھا کورینا اپنے آپ کو ایف بی آئے کے حوالے کر کے انہیں گوین تک لے جانے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گوین بھاگنے میں مہارت رکھتی ہے وہیں رولف اور بریڈ بھی ان دونوں کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ وہ ان سے پیسے دھر سکیں اور ایف بی آئے ایجنٹ بھی ان کی طرف بڑھ رہے تھے کورینا کے ساتھ جب ہی سیبیسٹن وہ سیف کریک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اس میں سے پیسے نکال کر جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جیسے ہی ٹرک سے باہر اترتے ہیں تو باہر بریڈ اور رولف آ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ بریڈ کی گن بھی گوین ہی سیٹ کرتی تھی اور اس کے ہاتھ میں جو گن تھی وہ ایک نکلی گن تھی اور وہ گوین پر حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گوین کراتے جانتی تھی اور اس کے پاس ایک ریل گن بھی موجود تھی جسے چلا کر وہ ان دونوں کو شوٹ کر سکتی تھی اسی لئے وہ لوگ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ انہیں ٹرک کے ساتھ بان کر ان کی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلتی ہے وہاں پر ایف بی آئے پہنچ جاتی ہے اور انہیں وہاں پر بریڈ اور رولف ملتے ہیں جنہیں وہ گرفتار کر لیتے ہیں وہیں دوسری طرف گوین اور سیبیسٹن سمندری راستے سے یہاں سے دور بھاگنے والے تھے وہ لوگ جیسے ہی سی پورٹ پر پہنچتے ہیں تو پیچھے سے ایف بی آئے ایجنٹ وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جب ہی گوین اس ایف بی آئے ایجنٹ سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف میں چاہیے ہوں کیونکہ یہ سب میں نہیں کیا ہے سیبیسٹن کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اسے صرف ہم نے یوز کیا ہے اسی لئے اسے جانے دیا جائے لیکن سیبیسٹن جانے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ گوین سے محبت کرنے لگا تھا جب ہی گوین اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ میں باہر آتے ہی تمہیں ڈھونڈ لوں گی اور وہ گوین پر بھروسہ کر کے وہاں سے جانے کو تیار ہو جاتا ہے اور پاس کھڑی بوٹ میں بیٹھ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایف بی آئے ایجنٹ بھی اسے جانے دیتا ہے کیونکہ اسے صرف گوین چاہیے تھی سیبیسٹن کے وہاں سے نکلتے ہی کہ گوین کو ایف بی آئے ایجنٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور سیبیسٹن وہاں سے کہیں دور چلا جاتا ہے یوں ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے